کراچی میں بارش نے حکومتی دعووں کا پول کھول دیا بیشتر شہرائیں اور انڈر پاسنس سے تحال پانی نہ نکالا جا سکا کرنٹ لگنے سے پولیس حلکار سمیز دو شہری جان بھاک ہو گئے شہر کے مختلف علاقوں میں بند ہونے والی بیجلی تحال بحال نہ ہو سکے کراچی میں ہونے والی بارش کے بعد برساتی پانی علاقوں اور سڑکوں سے تحال نہیں نکالا جا سکا جس کے باعث شہریوں کو پلیشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے کوئی ایسا اللہ کا بندہ نہیں ہے جو اللہ خوفی کرے رات کو تین بجے گھر پہ پہنچو اس پانی کی اور ان ریوک جام کی وجہ سے شہر کے مختلف علاقوں میں بارش شروع ہوتے ہی بند ہونے والی بجلی تحال بحال نہ ہو سکی بیشتر علاقوں میں بجلی کے فرہامی پندرہ گھنٹے سے موتل ہے کماری سرجانی ٹاؤن کے مختلف علاقوں میں لوگ رات بھر سے بجلی کے انتظار میں بیٹھے ہیں محمود آباد پی ای سی ایچ ایس کے علاقوں میں بھی بجلی بند رہی کراچی کے علاقے کلفٹن نیلم کولوڈیوے بارش کے دوران گھر میں کرنٹ لگنے سے حسین نامی شخص چپکے کورنگی کے علاقے ابراہیم حیدری میں پولیس اہلکار کرنٹ لگنے سے جام بھاگ ہوا پولیس حکام کے مطابق کرنٹ سے انتقال کر جانے والے اہلکار کا نام ارشد علی تھا وہ چائے لینے کے لیے ہوتل پر رکھا کہ اسی دوران بجلی کی تار اس پر گر گئی سندھ پولیس کی ترجمان نے بتایا کہ ارشد ریپیڈ ریسپونس فورس میں تیونات تھا